اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم وائل لوپ کنٹینیو کریں گے اور اس کے جو مین اس میں دو چیزیں یعنی ہوتی ہیں بریک اور کنٹینیو سٹیرمنٹ اس کے بارے میں سیکھیں گے وائل میں پہلی بات جب آپ کو میں بات کر رہا ہوں بریک اور کنٹینیو سٹیرمنٹ کا تو آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے بریک اور جو کنٹینیو سٹیرمنٹ ہے یہ ہمیشہ لوپ کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ لوپ کو بریک یا لوپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ نارمالی ہم یوز نہیں کر سکتے مطلب میں نارمالی یہاں پہ ایسے بریک نہیں رکھ سکتا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کنٹینیوشن جو ہوتی ہے جو ہمارا لوپ چل رہا ہوتا ہے ایڈریشن چل رہی ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے یا کنٹینیو کا بھی کچھ اس طرح سے برپرد ہوتا ہے اب یہ دسکس کرتے ہیں وہ کیا ہے بریک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کو بہت کام آئے گا اسی طرح سے اگر فرض کرئے آپ نے بریک یا کنٹینیو یوز کرنا ہے کسی لوپ میں پہلی بات تو وہ لوپ میں ہونا ہمیشہ اچھا ایوین اف کے ساتھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم نے یہاں پہ کھالی لکھا ہے اف اور بریک لکھا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ ہم کیا توڑنا چاہ رہے ہیں کیا جو ہے وہ فلو توڑنا چاہ رہے ہیں اچھا اب لوپ کے اندر ہم نے اگر بریک یا کنٹینیو اسٹی autograph ی Dougherman using کرنی ہے وہ ہمیں اف کے ساتھ ڈیوز کرنی پڑے گی ریٹ سپوڑ ایک لوپ ہے اس کے اندر بریک یا جا کنٹینیو اسٹی ornament اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر مجھے اف لگانا پڑے گا اف کے بعد میں بریک یا کنٹینیو لگاؤں گا خالی بریک یا کنٹینیو آپ کا پیوپ نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو بریک یا کنٹینیو جو ہے وہ ہمیشہ لوپ کے اندر لگتا ہے بریک یا کنٹینیو جو ہے وہ ہمیشہ اف کے ساتھ افیلیٹریڈ ہوتا ہے کیسے ابھی اگزیمپل دیتے ہیں آپ کو سن میں آ جائے گا اس اگزیمپل کو کرنے کے لیے ہم پہلے ایک چھوٹا سا پرابن کرتے ہیں اور پھر بریک اور کنٹینیو پر آتے ہیں write a program that takes a number and tells user all divisor of that number آپ نے ایک نمبر لینا ہے اور آپ نے اس کے جتنے بھی divisor ہیں جو اس کو divide کرتے ہیں وہ اپنے پرنٹ کرنے ہیں مثلا toile وہ آپ اٹھائیں toile کے divisor کون کون سے ہیں two ہے four ہے six ہے اچھا اسی طرح سے ہم اٹھارہ اٹھائیں اٹھارہ کے divisor کون سا ہے دو ہے تین ہے چھے ہے نو ہے ویسے آپ کو اگر یہ ویسے common sense بھی ہے اور آپ نے mathematics میں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک نمبر کو divider جو ہوتا ہے نا وہ maximum اس کے half تک ہوتا ہے مطلب 18 کو نو سے بڑا نمبر کوئی بھی divide نہیں کر سکتا اسی طرح سے کوئی بھی نمبر اٹھا لیں let's suppose 50 ہے 50 کو maximum number جو divide کرتا ہے وہ ہے پانچ ٹھیک ہے اوہ سوری پچیس پچیس سے آگے چھبیس وان جو ہے نا وہ کبھی divide نہیں کرتا 50 کو تو یہ بھی ایک common sense ہے نا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ one جو ہے وہ بھی ہمیشہ ہر نمبر کو divide کرتا ہے تو ہمیں وہ بھی check کرنے کے ضرور نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا two سے start کرنا ہے مثال کی طور پر میں باروں کے divide دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں دو سے start کروں گا اور چھے تک جاؤ گا آپ اگر یارو تک بھی جائیں یارو تک بھی جائیں تب بھی بات ایک ہی ہے جاؤ وہ ہی آئے گا میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو فیلال ہم start کرتے ہیں end a is equal to ہم loop کا جو variable لیتے ہیں اس کو دو سے start کرتے ہیں اب ہمیں بتا ہے کہ ہمارا loop کہاں تک چلنا ہے اس کے لئے fall loop better ہے but again ہم اس میں why loop لگا لیتے ہیں because why loop is the simplest I is less than num میں num تک چلاتا ہوں پھر میں آپ کو دونوں طریقے سے دکھاتا ہوں کہ اس کے half تک چلائیں گے تو بھی بات ایک ہی ہے کہ بہراز اگر کسی کی mathematics اتنی اچھی نہیں ہے تو میں اس لئے یہ دکھتا ہوں اچھا ہم نے کرنا کہا کہ اگر یہ number جو ہے یہ deviser جو بھی ہے وہ mod by number ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ number سے یہ i divide اگر پورا پورا ہو جائے تو وہ کیسے چیک کریں گے کہ reminder zero بچے گا تو ہم نے اس کو c out کر دینا ہے اور handle بھی لگا دینا ہے otherwise ہم نے نہیں کرنا اب loop کی آپ کو بتا ہے چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں ایک initialization condition اور کیا چیز رہ گئی کہ یہ condition terminate کب ہوگی تو number تو fix ہے i بھی fix کر دیا ہے تو i is available ہم بناتے ہیں i is available 2 سے start ہوگی تو اس میں 3 4 5 6 7 جتنے بھی number ہوگی وہ start it wide ہوگی ایک number پہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں میں again javascript جو ہے وہ بن کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کوئی پریشانی نہ ہوگی میرے پر آئے ہرہا ہے نمبر میں نے انٹر کیا ہے let's suppose 12 تو 12 کے ہیں 2 3 4 6 ٹھیک ہے کیسے کام کر رہا ہے یہ program یہ program اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ کہ آپ اگر دیکھیں آپ اگر دیکھیں کہ پہلے آئے کی ویلی کیا ہے 2 اور نمبر ہم نے کیا انٹر کیا ہے 12 2 is less than 12 Yes نمبر نمبر میں کیا پڑھا ہوئے 12 12 مارڈ بائی 2 کتنا ہوتا ہے 12 مارڈ بائی 2 0 آتا ہے ذار سی بات ہے 12 یوں ہے وہ 2 سے ڈیوائید ہوتا ہے اس لیے اس کا ریمنٹر 0 آتا ہے اس کو پرنٹ کرنا ہے پھر آئے کی ویلی پلس پلس 3 آئے کی ویلی 3 ہو گئی 3 چھوٹا ہے ٹویل سے جی بالکل چھوٹا ہے اچھا کیا 3 ٹویل سے ڈیوائید ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے اس کو پرنٹ کر دو آئے کی ویلی پھر پلس پلس کی آئے کی ویلی 4 ہو گئی جی 4 بھی اس سے ڈیوائید ہوتا ہے کیا آئے کی ویلی جو 5 ہوئی ہے 5 چھوٹا ہے 12 سے 12 5 ڈیوائید ہوتا ہے ٹویل سے جی نہیں ہوتا تو اس کو پرنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس کو if نہیں چلے گا تو یہ یاروں تک چلے گا ابھی ہم اس کو divide by two پر کے دیکھتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے divider دیکھنے ہیں تو عادے تک دیکھتے ہیں اس نمبر در ایک کم دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے ہم نے equal کیوں نہیں لگایا تھا کیونکہ ہر نمبر اپنے آپ سے تو divide ہوتا ہی ہوتا ہے اوکے اس میں equal to be اب اس case میں equal to آئے گا کیونکہ ہم نے half تک check کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں اس کے جواب اس کا وہ ہی آئے گا جو پہلے آیا تھا two three four six ٹھیک ہے نا اب 50 کے ایک check کر لیتے ہیں شاید میں غلط بولنا ہوں چلے 50 کے 2 5 10 اور 25 اس کے علاوہ کوئی بھی divider نہیں ہے اس طرح سے ہم ایسا check کر لیتے ہیں جس کا کوئی divider نہیں ہے 11 کا کوئی divider نہیں ہے اس لیے کچھ بھی built نہیں ہوا ٹھیک ہے 11 نے ایک prime number ہے اچھا اگر ہم یہاں پہ یہ چیز check کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار اچھا اب ہم اس میں نا ایک اس میں کوئی ایک condition ڈال دیتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار مجھے پہلا divider جو ہے نا وہ find کر کے دو کسی number کا پہلا divider find کر کے دو ٹھیک ہے تو وہ آپ کیسے کر ہوگے مطلب اگر آپ کے پاس میں enter کر رہا ہوں let's suppose میں enter کر رہا ہوں 49 تو 49 کا پہلا divider 7 ہے تو مجھے بھائی 7 جو ہے نا وہ صرف چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے let's suppose میں ایک اور number انٹر کرتا ہوں یہ تو ایک ہی تھا نا چوبیس انٹر کرتا ہوں اب چوبیس کا جو پہلا divider ہے وہ 2 ہے مجھے صرف 2 چاہیے باقی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اب اچھا فضل کریں یہ loop جو ہے نا اس میں ہم کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں کوئی سم ٹائم ہم آئے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں multiple کام کر رہے ہوتے ہیں loop کے اندر آپ دیکھیں گے آگے loop کے اندر if لگے ہوتے ہیں اس کے اندر loops لگے ہوتے ہیں ہم اس main condition کو change نہیں کر سکتے ہوتے ابھی تو ہم کر سکتے ہیں ویسے ہم نہیں کر سکتے ہوتے تو اس case میں ہم کسی چیز میں break لگا دیتے ہیں اچھا اب میں آپ کو اس ویسے program اس condition کو change کرتے بھی ہو جائے گا بٹ میں اس condition کو نہیں چھیڑا میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں اس if کے اندر ہی کچھ ایسا کر دوں کہ یہ loop جو ہے نا جیسے ہی وہ condition فل فل کریں بند ہو جائے حالانکہ یہ loop چلنا کہاں تک تھا اگر toile میں نے انٹر کیا ہے تو چھے تک چلنا تھا بٹ میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے break اب آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے toile اب toile کے case میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف two print ہوا ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی two print ہوا break ہو گیا break کیا کرتا ہے break y loop سے باہر بھینک دیتا ہے کسی بھی loop سے y loop do y loop وہ جتنی میں iteration چل گئی ہیں چل گئی ہیں باہر آیاتا ہے ٹھیک ہے break اصل میں flow توڑنے کے لئے ہے میں ایک اور example آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو some understanding زیادہ clear ہو let's suppose ہم پچاس والا مثال لیتے ہیں پچاس کا جو divisor ہے پہلا وہ ہی two ہے ٹھیک ہے کوئی ہم اور نمبر لے رہتے ہیں 51 لے رہتے ہیں 51 51 کا divisor پہلا 3 ہے تو جیسے ہی 3 آیا break ہو گیا ختم loop سے باہر آگئے یہ break جت کیا کرے گا یہ ہمارا loop سے باہر لے آئے گا ٹھیک ہے clear ہو گیا اچھا اب آپ لوگ اچھا باقی بھی کچھ بھی نہیں چلے گا اچھا اب ایک اور statement ہے وہ ہے continue مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ ایک سے لے کے ایک سے لے کے let's suppose سو سو تک نمبر سارے پرنٹ کر دیں چلیں جی وہ تو بہت ایسی کام ہے سو تک نمبر پرنٹ کرنے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اب تو رٹہ لگ گیا ہو گیا ایسے پروگرام پہ break لکھنے کی بزرد نہیں ہے ٹھیک ہے سمپل سی آؤٹ کر دیں اس کو چلاتے ہیں تو ادھر کیا آپ نے کرنا ہے اچھا اب یہ نمبر انٹر کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سچ کیونکہ ہم اس کو یوں نہیں کر رہے ہیں تو سو تک نمبر پرنٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب میں آپ کو restriction دیتا ہوں کہ بھائی سو تک نمبر پرنٹ کرنے ہیں بٹ بیج میں جو نمبر آ رہے ہیں آپ کے let's suppose جو وہ نمبر جو 7 سے ڈیوائیڈ ہو اس کو پرنٹ نہیں کرنا آپ رہے ہیں چلیں اب اس کی لیے دیکھیں مجھے کچھ condition اسکپ کرنی پڑ رہی ہیں مجھے break اب یہاں پہ break استعمال نہیں کر سکتا